اسلام علیکم دوستو بہت سارے لوگ نہ مجھے مطلب میسج کرتے یار بہت پریشانی ہمارے گھروں کے اندر آتی ہے گھر میں ہم بہت سارے پیسے کماتے ہیں ہمارے چار چار بھائی ہے پچ پچ بھائی ہے وہ سارے کماتے ہیں ایک جگہ کمائی اکھٹا ہوتی ہے لیکن گھر میں پیسے ٹکتے ہی نہیں ہیں مجبوری یہاں پر آکے اٹکی ہوئی ہے پیسے رکھتے ہی نہیں ہیں ہم کتنا بھی کمالے چاروں پچھوں بھائی مل کر بھی کماتے ہیں ایک جگہ پیسے رہتے ہیں ایک جگہ پیسے رکھتے ہیں لیکن پھر بھی ہمارے پاس جو ہے تو برکتی ہے نہیں گھر کے اندر برکتیں موجود ہی نہیں ہیں گھر میں پیسے ٹکتے ہی نہیں ہیں چاہے کچھ بھی کر لو کتنا بھی کمالو ہر روز کام پر جا رہے ہیں ہر روز کام کر رہے ہیں لیکن پیسہ ٹکنے کا نام نہیں لے رہا پریشان آ چکے اس کے لیے کوئی حل ہو تو بتائیے دیکھئے اس کے لیے بھی حل ہے اور پریشانیاں ہر کسی پر آتی ہیں مصیبتیں ہر کسی پر آتی ہیں ہر کوئی جو ہے تو ایسا نہیں ہے پیسہ ایک بولتے ہیں نا کہ پیسہ ہاتھ کا میل ہے ٹھیک ہے پیسہ کبھی جاتا ہے کبھی آتا ہے کبھی جاتا ہے کبھی آتا ہے تو ایسا ہر کسی کے ساتھ ہوتا ہے ضرور ہوتا ہے ایسا ہر کسی کے ساتھ ہوتا ہے کہ پیسہ ایک جگہ نہیں رکھتا ہے لیکن ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کسی ہر کسی کے ساتھ کہ بھی پیسہ ایک دم سے آرہا ہے تھپ ہو جا رہا ہے بس ختم آرہا ہے چلے جا رہا ہے اس کا علاج کیا ہے اس کے لیے کیا کرے ہم یہ بتائیے یہ بہت سارے لوگ مجھے پوستے ہیں تو دوستو دیکھئے اگر آپ یہ ساری چیزیں یہ ساری پریشانیوں میں آپ مبتلا ہے کہ آپ کے پاس پیسے آتے ہیں اور پیسے رکھتے نہیں ہیں چلے جاتے ہیں بس آج آئے کل چلے گے آج آئے کل چلے گے تو کما تو بہت سارے روپے رہے ہیں ہزاروں روپے کما رہے ہیں لیکن رہتے نہیں ہیں پیسے ٹکتے نہیں ہیں گھر کے اندر اس کے لیے کیا کیا جائے دیکھیں آپ ایک گلاس پانی لے لے پانی پاک و شفاپ لینا ہوگا اچھا پانی لینا ہوگا پاک پانی لے لے اور اس کے بعد میں کیا کرے کوئی بھی دن کر سکتے ہو دن کا اس میں سوال نہیں ہے کسی بھی دن کر لو کسی بھی ٹائم کر لو صبح شام کبھی بھی کر سکتے ہو آپ کو کیا کرنا ہے پانی رکھ دینا ہے سامنے جا نماز یا پھر اچھا کپڑا بچھا لینا ہے اور اس کے بعد میں بیٹھ جانا ہے ہر کونے میں گھر کا ہر کونہ ایک روم کا کونہ نہیں گھر کا ہر کونے میں ایک سو گیارہ مرتبہ یا لطیفو پڑھنا ہے ہر کونے میں ایک سو گیارہ مرتبہ یا لطیفو پڑھ کر کے پھوک مارنی ہے ٹھیک ہے ہر کونے میں گھر کے جتنے بھی کونے ہیں ہر کونے میں پڑھ کے دم کر دینا ہے ایک سو گیارہ مرتبہ یا لطیفو پڑھ کر کے پھوک دینا ہے جب سارے گھر کے کونے ہو جائیں گے تو آ کر کے اس پانی میں دم کر دینا سارے گھر کے کونے ہو گئے ہمارے پڑھنے 110 مرتبہ یا لطیفو پڑے ہر کونے میں دم کر دیئے سارے کونے جب وہ مکمل ہو جائے گے تو آپ کو اس پانی کے پاس آ کر کے اس پانی پر دم کرنا ہے اور اس پانی کو گھر کے ہر کونوں میں چھڑک دینا ہے جتنے بھی کونے موجود ہیں پورے گھر کے اندر ان کونوں میں اس کو ڈال دینا ہے اس پانی کو ٹھیک ہے تو جیسے ہی آپ وہ پانی گھر کے سارے کونوں میں ڈال ہوگے انشاءاللہ آپ کے گھر میں بہتی زیادہ برکت ہونے لگے گی اللہ بہتی زیادہ برکت ہوگی آپ کے گھر کے اندر اور پیسے بھی ٹکنے لگیں گے اور بہت زیادہ برکتیں بھی ہوگی جن جادو بھوت پریت ایسی چیزیں آپ کے گھر کے اندر موجود ہیں وہ بھاگ جائے گی ختم ہو جائے گی کسی نے کرایا ہے کروا دیا ہے کسی نے یا تعویز وغیرہ دفنے آپ کے گھر کے اندر میں نیچے میں سارے کے سارے جل جائے گے ختم ہو جائے گے اور جس نے کرایا ہے اس پر ہی الٹا ہو جائے گا تو بہتی بابرکت یہ وظیفہ ہے ایک بار اس کو کر کے ضرور دے کے اپنے گھر کے اندر اپنے گھر میں ٹرائے کر لے چاہے آپ کی دکان ہو یا مکان ہو جہاں کہیں بھی کرو گے انشاءاللہ وہاں پر برکتیں نازل ہونا شروع ہو جائے گی بہتی بابرکت یہ عمل بہتی بابرکت یہ وظیفہ ہے اس میں آزم میرے رب کا ہے یا لطیفو اس کو پڑھ کر کے آپ اپنے گھر کے کونوں میں دم کر دیں ایک سو دس مرتبہ ایک سو گیارہ مرتبہ اور انشاءاللہ پھر کمال دے کے اس کا آپ کی گھر کے اندر کتنی ساری برکتیں نازل ہوتی ہیں دوستو ویڈیو آپ کو پسند آئیے تو اسے لائک شیئر ضرور کر دیں ایسے ہی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں چینل کو بھی سبسکرائب ضرور کر کے جائے